بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی نہیں جیسی کی تھی اپنوں ہی سے بیچی گئیں اور بدلی گئیں یہ حقیقت ہے کہ ان سب کو فنا ہے یقینا فنا لیکن ایک کتاب ایسی آئی جو جلانے سے نہ جلی اور مٹانے سے نہ مٹی بہت سی مرتبہ جلائی گئی پھر بھی نہ جلی بسا انقاد ڈبوئی گئی پھر بھی نہ ڈوبی کبھی تاتاریوں نے غرقاب کیا اور گاہ عیسائیوں نے خاکستر کیا لیکن وہ ڈوب کر نہ ڈوبی جل کر نہ جلی جلانے والے خود جل گئے ڈوبانے والے خود غرقاب ہو گئے دیکھنے والوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے اس کتاب کو جلا دیا اور مٹا دیا لیکن تم غور سے دیکھو انہوں نے اس کو نہیں اپنی ذات کو جلایا ہے اپنی اولاد کو جلایا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہ انہوں نے اپنے مذہب کو جلایا اپنی تحذیب و تمدن کو خاک میں ملایا ہے کیونکہ جو مذہب جلانے سے نہ جلے مٹانے سے نہ مٹے وہ سچا یا مٹانے کیلئے کوشہ رہنے والا سچا اور سنیے زمانے بدلے تائیخ بدلی وضع بدلی اطوار بدلے سواریاں بدلی لباس بدلے وسائل بدلے حتی کہ انسان بھی بدلے تحذیب و تمدن بدلی خیالت و افکار بدلے مقاصد بدلے لیکن قربان جاؤں میں اللہ کے کلام پر کہ اس کا نہ کوئی جملہ بدلہ نہ حضف ہوا نہ غائب ہوا بلکہ اس کا ایک ایک کلمہ مزید براں ایک ایک حرف ایک ایک عراب حتی کہ نکتہ بھی شوشہ بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح کے چودہ سو سال پہلے تھا اور نہ صرف نکتہ و شوشہ اور حرکت و سکون بلکہ ہر ہر حرف کا مخرج اور اس کی صفات غنہ و مد اور اس کی مقدار اور طرز و قیفیت ادا تک محفوظ و سینہ بسینہ منقول ہے اسی فن شریف کو تجوید و قراءات کا فن کہا جاتا ہے تمام علوم میں فن تجوید و قراءات کے حیثیت یڑ کی ہڈی کی طرح ہے کہ جس پر تمام علم قرآنی کا دار و مدار ہے اسی وجہ سے فقہاں نے فرمایا النظم هو اللفظ والمعنى جمیعا نظم قرآن ایک ایسی شہرہ ہے جس کو عبور کیے بغیر معانی قرآن تک نہیں پہنچ سکتے نیز تلاوت قرآن کی جو فضلت آئی ہے وہ الفاظ قرآن پر اولا اور حقیقتا اور معانی قرآن پر ثانیا اور مجازن صادقہ رہی ہے اسی اہمیت کے پیش نظر جامعہ حاضر میں شروع ہی سے تجوید کو بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے اور اسی کے نشت ثانیا حضرت الاستاد مولانا قاری و مقری احمد اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے ہاتھوں سن چودہ سو ایک ہجری میں بشقل ایک انجمن بنام لجنت القرآن ہوئی اور آج ہم اس کے سی تیسویں سالانہ اجتماعی جلسے کی پانچویں اور آخری مجلس شروع کرنے جا رہے ہیں معزز حضرات یہ بات ہمارے لئے باعی سے سرفرازی ہے کہ آج ہم اپنے درمیان ایک ایسی شخصیت کو پا رہے ہیں جن کے تعلق سے یہ شعر آپ کے گوشت گزار کر دیا جائے تو بے جانا ہوگا اتانی ہواہا قبل ان اعرف ہواہا فصاد فقلبی فلم یوالیہا میری مراد اس سے حضرت الاستاد شیخ الحدیث مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری ادام اللہ فویزہم کی زادہ گرامی ہے ہم حضرت اقدس کے حضور معدبانہ دعوات صدارت پیش کرتے ہیں امید ہے کہ حضرت والا دعوات صدارت کو زیور قبولیے سے آرازتہ فرما کر جلسے کے بازابتہ آغاز کی اجازت مرحمت فرمائیں گے فجزاہم اللہ احسن الجزا لجنت القررہ کے سنتیسوے سالانہ مسابقہ کی اس پانچوی مبارک محفل میں تشریف لائے ہوئے حضرات علماء کرام قررہ اعظام معزز مہمانان اور عزیز طلبہ اور انٹرنیٹ پر سماعت فرمانے والے شائقین تلاوت قرآن اللہ رب العزت اس مقدس اجلاس میں آپ کی تشریف آوری کو زندگیوں میں بہترین انقلاب کا ذریعہ اور وسیلہ بنائیں محترم حضرات بلا تاخیر مسابقہ کی اس پانچوی مجلس کا بازابتہ آغاز کرنے کے لیے درجہ تخصص فی تجوید والقرار کے ایک طالب علم مولوی سحیل کولہ پوری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تینوں کیفیات قرارت میں قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائے فرعہ اول مساہین نمبر چھے مولوی سحیل کولہ پوری انا اقرأ بروایت ابن ذکوان عنی الامام عبداللہ ابن عامل الشامی من طریق الكارزینی عنی المتوعی من کتاب المبهج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الناس اتقوا ربکم الَّذِی خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاحِدَةَ الَّذِی خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَحَلَقَ مِنْهَا جَانَ موسیقی 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 فادفعوا ایلیم اموالهم فایل آنستم منهم رشدا فادفعوا ایلیم اموالا ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقیرا فليأكل بالمعروف فایل آ دفعتم ایلیم اموالا فاشهدوا علیهم وقفا بالله حسیبا للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنسان نصیب مما ترك الوالدان والاقربون ممن عبرون ممن عبرون ممن عبرون مما ترك الوالدان والاقربون نصیبا مفروضا وَإِذَا حَرَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْجَتَامَا وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعَوْفًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَتَى أَمْرُ اللَّهِ بَلَا تَسْتَعْجِلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْتِرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوْحِ مِنْ أَمْرِهِ على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصير مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تألون ولكم فيها جمال حين تريشون وحين تسرحون وتحمل أسخالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشخط الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاضر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجلحة مثنا وكلاف واربا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تقفكون وإن يكذبوك فقد غذبت رسل من قبلك وإلى الله تغدع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم ما شاء الله یہ تھے مولی سحیل قلحا پوری صلی اللہ پچھلے سال جامعہ ڈابیل سے سند فضیلت حاصل کرنے کے بعد امثال مستقل قراءات عشرہ طیبہ کے طریق سے پڑھ رہے ہیں مشق قرآن کریم سے الحمدللہ گہرہ لگاؤ رکھتے ہیں اور اسی کی بدولت پچھلے کئی سالوں سے پیہم کامیابیہ زہلی مسابقے میں حاصل کرتے آئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں فن تجید و قرآت کی خدمت کے لئے تعدم آخر قبول فرمائے محترم سامعین حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا خضل قرآن من اربعت من عبداللہ بن مسعود و سالم و معاز و عبی بن قعب کہ قرآن ان چار آدمیوں سے سیکھو عبداللہ بن مسعود سالم معاز اور عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ جن مسالح کے پیش نظر یہ حکم صادر کیا گیا تھا ان میں سے ایک مسلحت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی صحابہ تجوید کے ماہر تھے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حضرات سے قرآن کریم سکھنے کا حکم فرمایا محترم شرکہ اجلاس اب اس کے بعد پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درجہ عربی ششم کے ایک طالب علم عزیزم عامر سملکی سلمہوں کو پیش کرتا ہوں وہ آئے اور کتاب عزیز کی تلاوت فرمائیں فرع سانی مساہم نمبر سات عامر سملکی مولی سحیل قلحہ پوری جو ابھی پڑھ کر گئے ہیں ان کے لئے قاری تنویر بمبوی کی جانب سے چار سو اور ان کے برادر خرد مولی سعید قلحہ پوری کی طرف سے ایک ہزار روپے مجموعی رقم ایک ہزار ایک ہزار حمزہ و ناصر کی طرف سے قلم ہیں مختلف عطر کی شیشیاں اور متفرق اشیاء ہیں وہ آ کر اپنا انعام حاصل کریں ایک مصحف شریف پہنچا ہے اس پر لکھا ہے حدیعہ من جانب یاسر میرجوی برائے سلمان کا کریا لے جائیے بھئی سلمان دوسرا ایک مصحف شریف ہے اس پر لکھا ہے حدیعہ من جانب یاسر میرجوی برائے سحیل قلحہ پوری ایک پیکٹ اور پہنچا ہے حدیعہ برائے یوسف ویسماوی کل صبح کی دوسری مجلس میں یوسف ہمارے مساہم پڑھ کر گئے تھے ان کے لئے مزید یہ انعام موصول ہوا ہے جی شروع کیجئے انا اقرأ بروایت ورش عن الامام نافع المدنی من طریق ابن سيف من کتاب الشاطبیه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الّذین آمنوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْطِهَا لَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْطِهَا لَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْطِهَا لَنْ تَحْطِهِ یحلون فیها من ساور من ذہب و لؤلؤن و لباسهم فیها حریر اِنَّ اللَّهَ يُذْقِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِحْتِهَا لَنْهَارُ يُحَلَونَ فیهَا مِنْ سَاورَ مِنْ ذَهَبَ يُحَلَّونَ فیهَا مِنَ سَاغِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَنُحْلُؤًا وَنِبَاسُهُمْ فیهَا حَرِير وَهُدُوا إِلَى الْطَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُونَ وَهُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواه ماء للعاكف فيه والباد إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُونَ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواه سواه ماء للعاكف فيه والباد 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 سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإرحاد ومن بغلم نذقه من عباب الأليم وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهه البيت للطائفين والطائمين وروقع السجود وأنذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويقوم بسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة للمرم موسیقی 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 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطَعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ وَيَنْقُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُومَاتٍ عَلَوَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَ كِيلًا عَامٍ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطَعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ ثُمَّ لِيَقَبُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ بسم الله الرحمن الرحيم زَو خَبِّيرِ زَو حِبُّهُمْ زَو خَبِّيرِ ثُمَّ اُسْمَاهِ زَو خَبْرِيَدُومَ خَبْرِيَدُومَ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیب وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدَرَاكَ مَالطَّارِقُ النَّجْمُ فاقر إن كل نفس لما عليها حاقر فَالْيَنْظُرِنِنْسَانُ مِنْمَا خُلِقُ خُلِقَ مِنْ مَائِنْ دَافِقِ يَحْوُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجِعِهِ لَقَادِرِ يَوْمَ تُبْنَ السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَةٍ وَلَا نَاصِقِ صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْقَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْلَقُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشكرون أن تقول لنفس يا حسرة على ما فارغت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لون الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لون لي كرة فأفون من المحسنين بلى قد جاءت فآياتي فكلبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكفرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء ولا الله والله هو الغني الحميد إن يشى يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة مزر أخرى وإن تدعو الصلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي لعمى والبصير ولو ظلمات ولا النور ولا الغل ولا الحرور وما يستوي لحياء وللموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور صدق الله العظيم قرأ بها الشاطبي على النفذ وقرأ على بن أولام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي عدی وقرأ على عبدالله بن يوسف التجيب وقرأ على أبن سيف وقرأ على أبي عقب يوسف الأزرق وقرأ على ورش وقرأ على إمام نافع المدن رحمه الله تعالى ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے عزیز آمیر سملکی صلیم درجہ عربی ششم کے طالب علم ہیں اللہ سبحانه وتعالى نے انہیں بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے اور وہ اس کی قدر بھی کرتے ہیں میری دلی دعا ہے کہ اللہ سبحانه وتعالى انہیں مشق پر مزید مداومت نصیب فرمائے معزز حاضرین حضرت مولانا حافظ قاری الشاہ عبرالحق صاحب حردوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہر حرف پر دس نیکیا ملنے کا جو وعدہ ہے وہ صحیح پڑھنے پر ہے مثلا قل کے دو حروف پر بیس نیکی کا وعدہ ہے لیکن اگر کوئی اسی لفظ قل کو کل چھوٹے قاف سے پڑھے اور قاف نہ ادا کرے تو یہ ثواب کس طرح ملے گا اگر اردو کا امتحان لیا جا رہا ہو اور کہا جاوے کہ لکھو ظالم اور طالب علم لکھے جالم جیم سے تو کیا آپ اس کو پاس کریں گے یا کوئی نمبر دیں گے حالانکہ صرف ایک حرف کو غلط لکھا ہے اور تین حرف کی اکثریت صحیح ہے اسی طرح آپ نے کہا لکھو توتہ پرندے کا نام اس نے لکھا توتہ تے کے ساتھ تو کیا آپ نمبر دیں گے جو فیصلہ یہاں کریں گے قرآن پاک کی تلاوت میں بھی کر لیں حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت احتمام سے قرآن پاک کی تلاوت کو صحیحہ حروف کے ساتھ مشک کریں قرآن پاک کی غلط تعلیم سے منتظمین مدرزہ بھی وبال سے نہ بچ سکیں گے اور صدق جاریہ کے بجائے زد صدق جاریہ ہوگا معزز سامعین اب میں اس مجلس کے تیسرے قاری عزیزم عمیر قلحاپوری صلیمہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں وہ آئیں اور قرآن عربی کی تلاوت فرمائیں فرع ثانی مساہم نمبر آٹھ عمیر قلحاپوری متعلم درجہ عربی ہفتم ابھی جو مساہم پڑھ کر گئے تھے آمیر ان کے لئے قاری تنویر کی جانب سے پانچ سو ایک صاحب خیر کی جانب سے ایک ہزار مجموعی رقم ایک ہزار نو سو بنتی ہے اس کے علاوہ مختلف امدہ قسم کے عیط رہیں اور کتابیں بھی ہیں وہ آ کر اپنا انام حاصل کریں ایک پیکٹ اور پہنچا ہے اس پر لکھا ہے برائے عبداللہ کنتھاریا اس مجلس کے ہر مساہم کے لئے ہمارے مہمان سعید بھائے حیدر آبادی کی طرف سے سو سو روپے ہیں مزید ایک پرچی ہے اس پر لکھا ہے کہ اول ہر فرام اول نمبر سے کامیاب ہونے والوں کے لئے پانچ سو دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے کے لئے چار سو اور سوم نمبر سے کامیاب ہونے والے کے لئے تین سو اور دیگر مساہمین کے لئے جو اول دوم سوم نہیں آسکے ان کے لئے سو سو روپے یہ انام ہمارے آج کے معزز مہمان جناب قاری سوحیل صاحب سارو دی مدد ذلہو کی طرف سے ہیں آپ دارلوم کنتھاریا کہ شعب تجوید و قرات کے استاذ ہیں جزاکم اللہ احسن الجزا جی شروع کیلئے انا اقرأ بروایت اسحاق الوراق عن الامام خدفن البزار من طریق السوسن جردی رحیمهم اللہ تعالی من کتاب تحبیر التيسیر والدرہ المضیه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُّلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّنَّا مَنْطِقَ طَيْرِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا سُلِّمْنَا مَنْطِقَ طَيْرِ وَقُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَوَا الْفَضْلُ الْمُدِينِ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعْلِنَّا مَنْطِقَ الطَيْرِ وَقَالَ وَقَالَ سلمنا من طرف قیر وارتینا من کل شیئ این ها ذا نوال فضل المبین وقشرا لسليمان جنوده من الجن وانس وطیر فهم يوزعون حتی اذا اتوا على وادرنم لقالت نملة موسیقی 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 برحمتك في عبادتا الصالحی وانتا فقدر طیر فقال مانی لا اما ارى الهدهد ام كان من الغائبين وان اعمل صالحا ترضیم وان اعمل صالحا ترضیم وانتا فقدر طیر فقال مانی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين وانتا فقدر طیر فقال مانی لا ارى الهد عجبان توانه برنام صلاحی Thank you قررال شوایا ما شاء الله تکبر الله jak을پس بعمل صلاحی استراع چه صلاحی من هجربی لو عذباً نو عذاباً شديداً او لأبعاً نو او لیتینی بسلطان مبین فمكت ضیر بعید فقال اعطت بما لم تحط به وجدتك من سبع بنبین یقین انی وجدتم مرآتاً تملكهم وغوتيت من كل شيء ولها عرش عظیم ماشا الله وجدتها وقومها يسجدون للشمت من دون الله وزین لهم الشيطان اعمالهم وزین لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهددون صدق الله العظیم ماشا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الَّذِينَ يَيْكُرُونَ اللَّهَ خِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى أَجْنُوبِهِ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ الْنَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ الْنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارُ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِي لِلْإِيمَانِ عَنْ عَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَتَقْبِرْ عَنْنَا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرِيلِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْفِهِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْدِفُ الْمِيعَادِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتِي بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وهو ذو في سبيلي وقتلوا وقاتلوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْعَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِينَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ثوابا من نعي عند الله والله عنده حسن الثواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وإن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيلون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم ماشاء الله بے بہت اچھے عمر ماشاء الله حضرات لجنت القرآن کے چمن میں بہت سی بلبلے چہکیں اور انشاءاللہ چہکتی رہیں گی اگر اس اندلیب کے ترنم اور اس کی نواسنجی میں کسی خاص قسم کی جاذبیت و کشش آپ نے محسوس کی ہو تو یہ سب صلاح ہے حسن سوت کی جنتی نعمت کی پوری قدردانی کا اور سمرہ ہے محنت و مجاہدہ کا تندہی و جفاکشی کا جانسوزی و جافشانی کا اللہ سبحانہ وتعالی عزیز عمیر صلیمہ کو یہ مشک کا مبارک سلسلہ مدام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رجب و پندار سے معمون و مسئون فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے تمام طلبہ کو ایسی ہی محنت کی توفیق مرحمت فرمائے مکرم سامعین اب سلسلہ مساہمین کی آخری کڑی مولوی جابیر احمد بھاگلپوری صلیمہ وہ متعلم درجہ تخصص فلقرات کو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ آئیں اور قرآن مقدس کی تلاوت فرمائے فرع اول مساہم نمبر سات مولوی جابیر احمد بھاگلپوری اسلام قرآن ابھی جو مساہم پڑھ کر گئے ہیں ہمارے عزیز وسیم صورتی مولوی وسیم صورتی سالے گزشتہ مجلس میں پڑھ کر گئے ہیں ان کے لئے زکریہ بھوپالی کی جانب سے ایک پیکٹ ہے اور ایک مصحف شریف پہنچا ہے اس پر لکھا ہے حدیعہ من جانب یاسر میرجوی برائے امیر پولہ پوری عمیر صلی اللہ علیہ وسیم 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 صلی اللہ علیہ مجموعی رقم چار ہزار سات سو پچاس روپے ہیں وہ آ کر اپنا انام حاصل کریں اور اس کے علاوہ تین الگ الگ لفافیں ہیں عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہدیہ ہے من جانب عبد الرحمن وانگری کی طرف سے اور دوسرے مخلص نے اپنا نام نہیں لکھا جی ساجد ہتھوڑوی کی جانب سے اور تیسرا ایک لفافہ ہے ان سے پہلے جو عامر سملکی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر گئے ہیں ان کے لیے ہیں درجہ حفظ دو کے طلبہ کی طرف سے ہیں عامر سملکی کے لیے عامر لے جائیے اور ہمارے عزیز عمر کے بھائی قاری آسم صاحب کی طرف سے تمام مساہمین کے لیے اس مجلس کے اس مجلس کے تمام قاری آسم صاحب سراحت کر کے بھیجیں اسی مجلس کے عمیر کے بھائی قاری آسم صاحب کی جانب سے اس مجلس کے تمام مساہمین کے لیے پانچ سو روپے ہیں مجموعی ایک پرچی اور پہنچی ہے اس میں لکھا ہے سابقہ میں شریک سبھی طلبہ کے لیے پانچ سو روپے مسابقے میں مسابقے میں شریک تمام طلبہ کے لیے پانچ سو من جانب قاری آحمد کاپودرا دارالحسان بارڈولی جزاہم اللہ والناس سن الجزا چوتھی مجلس میں ہمارے عزیز خیاض بھاگلپوری پڑھ کر گئے تھے ان کے لیے قیمتی قلم موصول ہوا ہے سابر صورتی کے جانب سے جلدی جلدی آئے بھائی اس کے علاوہ مزید یہ کس کی طرف سے سابر صورتی کی طرف سے ایک اور قیمتی قلم پہنچا ہے ہمارے طلبہ کے وہ امیر صاحب سراج الدین اور انگابادی کے لیے اور یہ دوسرا قلم کس کے لیے بولیے اور ملی وسیم صورتی کے لیے بھی ہیں سابر کی طرف سے جی شروع فرما ہے انا اقرأ بروایت خلاد عن سلیم عن الامام حمزا زیاد الكوفی من طریق الوزان رحمهم اللہ تعالی من کتاب غایت الاقتصار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی من حرق انتی موسیقی اللہ علیہ 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 اللہ 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 اللہ